عزیز ساتھیوں میری طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مانسوں نے بھانجی کے ساتھ تعلقات رکھیں اور پھر شادی تک بھی چلے گئے یہاں کپوں نے بھتیجے کے ساتھ دور کا رشتہ ہونے کے سبب سے شادی آئے گی مامو اور بھانجی کی آپس میں شادی اس لیے ہوگی کیونکہ رشتہ بڑی دور کا تھا یہ دور کے رشتے جو ہے ان کو کس نے بنایا ہے کیوں میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بے جوڑے رشتوں سے دور رہیں مجھے اور آپ کو خدا نے حکم دیا ہے کہ ہم سارے رشتوں کے عزت کریں ان سارے رشتوں کو ان کے ساتھ محبت کی دوریوں سے باندھے لیکن ایسی محبت کی دوریوں سے نہیں جو خدا کی نظر میں لانت کری جاتی ہیں ان رشتوں کے لیے ان رشتوں میں اس طرح سے بننے کے لیے خدا نے ہمیں نہیں بنایا خدا نے مجھے اور آپ کو ان رشتوں کی عزت کرنے کے لیے بھی بنایا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان رشتوں کی قدر کریں عزت کریں اگر آپ احبار کی کتاب کو کھول کے دیکھیں اس کا اٹھارمہ باب تو ہر رشتے کو خدا نے بہت اہم اور خاص قرار دیا ہے اگر میں اور آپ اس گلتی میں گر جاتے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں بغیر سزا کے نہیں چھوڑے گا خدا عادل اور نمسک ہے وہ صادق ہے صادق القول خدا ہے اور بہت بڑی بات کہ خدا غیر ہے وہ ان رشتوں کے بارے میں بغیر رکھتا ہے وہ ان رشتوں کے تعلق سے بھی غیر ہے اگر میں اور آپ خدا ان کی برکت چاہتے ہیں تو اپنے ہر رشتے کی قدر کریں اپنے ہر رشتے کو اس کی جو خاص جگہ ہے وہی دیں تو خدا بھی یہی چاہتا ہے ہم اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتوں کو ہمیشہ خدا من کے حضور پاک رہنے دیں کیونکہ جو ان رشتوں کی قدر نہیں کرتا اس کے لئے لانت کا اعلان کیا گیا ہے جو لانت کے مرتقز ہو جاتی ہیں ان کے لئے برکت کہیں سے نہیں ہے خدا نہ کریں کہ ہم اس لانت کے زمرے میں آ جائیں خدا ہمیں ہمیشہ اس لانت سے دور رکھیں اور ان دیں جوڑ رشتوں سے ہمیشہ پاک رکھیں خدا ہم سب کے ساتھ دیں آمین